آج ہم problem solve کریں گے representation of whole numbers جو کہ less ہوتے ہیں یا greater ہوتے ہیں کسی certain number سے یعنی جیسے ہی میں بات کروں جی first x belong to w and x is greater than 4 یعنی اس کو مجھے number line پہ plot کرنا ہے اب w چونکہ set of whole numbers سے belong کرتے ہیں and x is greater than 4 یعنی greater than 4 ہونے چھہیے اس کا مطلب ہے کہ اگر number line پہ ہم draw کر دیں numbers کو یہ set of whole numbers کو تو یہ تو infinity تک چلتے جا رہے ہیں جبکہ ہم نے بتانا ہے x is greater than 4 اب 4 سے اگلا جو number greater ہے یا 4 سے جو greater number ہے whole numbers میں وہ ہے 5 تو ہم 5 کے اوپر dot لگائیں گے پھر next number ہوگا 6 جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہم arrow نہیں لگا سکتے یعنی arrow لگانے کا مطلب ہے کہ 5 اور 6 کے درمیان جو numbers ہیں جو کہ decimal form میں ہیں یا rational numbers ہیں وہ بھی شرامل ہوں گے تو لہٰذا ہم numbers کے اوپر دو تین numbers کے اوپر dot لگا دیں گے اور اس کے بعد next number کے اوپر چھوٹا سا arrow لگا دیں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ صرف جو whole numbers ہیں وہ لیے جائیں گے اور یہ آگے infinity تک چلتے جائیں گے تو یہ ہے representation first part کی جس میں x greater than 4 ہے second part ہے جس میں ہے x belong to w یعنی whole number سے ہی تعلق ہے and x is less than 8 اب less than 8 سے کیا مراد ہے less than 8 سے جو 8 سے smaller whole number کونسا ہوگا 7 اس کے بعد 6 5 4 3 2 1 اور 0 یا اگر ہم اگر ہم یہاں پہ جو ہے وہ ایک بے شک میں یہاں پہ چھوٹا سا arrow بھی لگا دوں یعنی اس number کے اوپر تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے whole numbers start ہو رہے ہیں وہاں تک یہ تمام number اس میں شامل ہو جائیں گے next ہے 3 جس میں دونوں طرف limitations ہیں یعنی part 3 جو کہ ہے x belong to whole numbers and x جو ہے وہ greater than 3 ہے اور less than 8 ہے اب 3 سے greater number ہوتا ہے 4 اس کے بعد 5 پھر 6 پھر 7 اور بس چونکہ less than 8 ہے اگر تو less اور equal to 8 ہوتا تو پھر ہم 8 کو شامل کر لیتے لیکن چونکہ صرف less than 8 ہے تو لہٰذا 4 5 6 اور 7 ہی آئیں گے تو یہ ہے representation of whole numbers جو کہ less یا greater ہوتے ہیں کسی ہاس number سے